قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم ویان یہ بات یاد رکھیں کہ جنات اگر مریض کے اندر ہیں یا مریض کو پریشان کر رہے ہیں یا گھر میں ہیں تو ان کی طرف سے اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے کہ جس کی بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مریض کو چھوڑ دیں گے ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کر دو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ جائز ڈیمانڈ ہے یا نجائز ڈیمانڈ ہے اور اس کا پورا کرنا پورا کرنے میں کوئی شرعی طور پر ہم پر قباحت تو نہیں ہوتی شرعی لحاظ سے ہم پر کوئی مسئلہ تو نہیں انگلی تو نہیں آتی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جنات بہترین صدقائی جاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج کو ہدیعہ جنات کو کس لیے دینا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے مریض کو چھوڑ دیں اور یاد رکھیں ہدیعہ دینے والے بساوقات بتا دینے کے مترادف کام بھی ہوتا ہے ابھی آپ نے اس نے ہدیعہ مانگ لیا آپ نے دے دیا اب دوبارہ جو ہے وہ مہینے بعد پھر آ جاتا ہے کیا گارانٹی ہے کہ پھر نہیں آئے گا اور اسی طرح ہدیعہ دینے اور لینے والوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اکثر وہ سکول میں گرونڈ میں جانا کھیلنے کے لیے تو وہاں اس طرح کے بڑے ہوتے تھے جی وہ سکول کے ساتھ کچھ وہ کھیت تھے اور وہاں پر بڑے بڑے جو درخت ہیں ان کے نیچے چینی کا وہ تھیلہ جو ہے وہ پڑا ہونا گی کے ڈبے پڑے ہونے اس طرح کی بڑی چیزوں لوگوں نے ڈرتے نہیں جانا قریب آئے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جنوں نے رکھا ہوا ہے وہ اس طرح کا معاملہ کچھ ہوتا تھا کہ جنوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیز آپ دیتے ہیں تو وہ کہتے جنوں کو حدیعہ دیئے ہیں اب جنوں کو حدیعہ کس کس چیز کا دیئے جاتا ہے بس اوقات تو ہوتا یہ ہے کہ جنوں کو نہیں حدیعہ دیئے جاتا جن نکالنے والا اپنا حدیعہ نکالتا ہے وہ اپنا حدیعہ مانگ نہیں سکتا یا اس نے کم مانگے ہیں یا اس کا دعویٰ ایسا ہے کہ وہ مانگ نہیں سکتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جنوں کے نام پر مانگ لیتا ہے جنوں کے نام پر مانگ کے کہتا ہے جن جیسے وہ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں کہتے جی ہم سے ہمارے پاس مریض ہے اور اس کو کہا جی کہ مارخور کا جو ہے وہ خون لانا ہے اس کا جنہوں نے جو ہے نا اس کا گوشت مانگا ہے اب وہ ڈونڈانڈ کے آگے جی کہاں سے وہ وہ تو نہیں بزار سے مل رہا انہوں نے کہا ڈائلہ کرپیا دے دیں ہم ریجن کر دیتے ہیں اب جنہوں نے مانگا ہے وہ جانے کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے مارخور جو ہے وہ اس کا گوشت چاہیے پورا اور فلان پہاڑ پہ رکھ کے آنا ہے اور پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھنا پیچھے سے آوازیں آئیں گی یہ خیال کرنا اگر پیچھے مڑھ کے دیکھا تو آپ کے بچے نہیں ہوں گے اس طرح کے اور خوف ہلا دینا اب بندہ کہتا بھئی یہ پیسے لے لو ہمارا علاج کر دو خوف یہ سب ڈرامے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرتے ہیں جنہوں نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا چینی سے انہوں نے کیا کرنا ہے گی سے انہوں نے کیا کرنا ہے چاولوں سے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ جی پانچ کلو چاول ہونے چاہیے پانچ کلو گندم پانچ کلو چینی وہ اپنے مہینے کا راشن ان سے لے لیتا ہے ٹھیک ہے جی وہ اس طرح کی باتیں کر کے جی وہ جنہوں نے بھئی جنوں کی یہ خوراک ہی نہیں ہے پہلی بات تو یہ دکھ لیں کہ یہ تو جنوں کی خوراک ہی نہیں جنوں کے کام کی چیز نیاب ہونے کیوں کس لیے دے رہے ہیں دوسری بات یاد رکھیں جنوں کی خوراک میں خوشگوبر اور وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا بسم اللہ پڑھ کے مسلمان جنات کے لیے یہ ہے بسم اللہ پڑھ کے جو جانور زبا کیا گیا اس کی جو ہڈی ہے وہ مسلمان جنات کی خوراک ہیں اچھا اب خوشگوبر اور ہڈی تو ہے جنوں کی خوراک انہوں نے اگر کوئی ڈیمانڈ کرنی انہوں نے کہا ہے پانچ کلو ہڈیاں دے جاؤ تو یہ سارے ایک ڈراما اور سو پورا بنایا گیا ہے اور اس میں اس کے لیے مطلب جو ہے وہ جنات اگر آپ سے کوئی بانگتے ہیں تو بھئی ہم کیوں دیں ہم لیک میں لو رہے ہیں ان سے اس کا مطلب ہے ہم ڈر رہے ہیں ہم کیوں ڈر ہیں ہم کیوں کس وجہ سے ڈر ہیں مامے لگتے ہیں ہم ان کی ہر بات مانیں ہم تو اللہ کے فضل سے ڈڑتے ہیں بھئی ہاں کرو کیا کرتے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مار دیں گے تیرے کہنے پر ذریعہ لاتا ہے مارو بظاہر تقلیف دیتے ہو مقابلہ کریں گے اللہ نے کہا دیا ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہ تمہیں تقلیف ہوگی نہیں تمہاری برداشتے زیادہ تقلیف دوں گا ہی نہیں برداشت جند نہیں تقلیف دے سکتے اپنی آپ کو مضبوط تو کرو نا کیا ہو گیا تمہیں کدھر لگ گئے ہو خوف ادھر سے کوئی آتا ہے خوف آپ کو خوف زدہ کرتا ہے اور آپ سے مال بھی لے جاتا ہے عزت بھی لے جاتا ہے آپ مو دیکھتے رہ جاتے ہو تم مسلمان ہو تاریخ تو دیکھو اب نہیں ہو کیا گیا ہے تمہیں کس طرف چل پڑے ہو اچھا بے ادنان بھائی میں نا کچھ دیر پہلے کا واقع ہے تقریبا میرا خیال ہے کہ چھ ماہ سال پہلے کا واقع ہے میں واقع کر رہا تھا رات کوئی دس بجے کا ٹائم تھا میرے ساتھ ایک دوست تھے ہم واقع کر رہے تھے میں سفر سے آیا تھا میں نے کہا واقع کر لوں ورنہ نیند نہیں آئے گی تھکاوٹ کی وجہ سے اور پھر طبیت خراب ہو جاتی ہے بندہ اگر واقع نہ کروں زیادہ سفر کیا ہو تھوڑی بہت واقع ضروری رات کا وقت ہے ہم ایسے ہی اپنے وہ وہ ایک ساتھی ملا جی کری صاحب شکر ہے آپ مل گئے ہمارے تو مریض کا بڑا براحال ہے میں نے کہا چلیں بھئی دیکھ لیتے ہیں اب میں نے ادھر ہی وضو کیا ہے دیکھایا تو وہ نوجوان لڑکا تھا اور بہت سے اداشور کر رہا تھا خیر اس کو پکڑا اس کو دو منٹ میں ان کو بول رہے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پکڑا ان کا جو بھی حل کرتے ہیں کیا اب ان کی ڈیمارڈ یہ تھی بار بار ہم پھر آئیں گے ہم پھر یہ کر دیں گے پھر آئیں گے پھر یہ کر دیں گے مار دیں گے جو بڑے کاروالوں پر وہ خوف تاری کیا ہوا اچھا ہماری بات ماننا اب ان کا جو کاروبار تھا نا وہ یعنی یہ جانوروں کا تھا جانوروں کا خرید و فروخت کا اور زبا کرنا اور سارا مام تو ان کو کہا جی وہ ہمیں بکرا دیں ایک خون دیں ہمارا انہوں نے کوئی مارا ہے تو ہم خون کے بدلے میں خون دیں گے پہلے تو وہ کہے جی ہم کسی گھر والوں میں سے کسی کی جان لیں گے پھر بکرے پہ آگئے میں نے کہا میں جوتے بہت ماروں گا باغ جا ڈر جا اللہ سے خیر کرتے کرتے مرگی دے دیں اچھا مرگی پہ آگئے اچھا میں نے بھی میں نے کہا چلے یار جان نہیں چھوڑے بیس پہ بیس کیے جا رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ٹائم بہت چاہیے ہوگا مطلب اگر پڑھائی کے لحاظ سے اور اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اور رات کا وقت ہے تھکاوٹ پہلے بہت ہے سر کھپانے سے بہتر ہے ان کو ذرا طریقے کے ساتھ وقتی طور پر ان کو جیسے کہہ رہے ہیں کر لیں میں نے کہا اچھا بھئی کر لیتے ہیں آپ پر کچھ کر لیتے ہیں ابھی جائیں ورنہ جو ہے ہم دوسرے حل کریں گے اور دوسرے حل کا آپ کو پتہ ہے ہمارا کیا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خود کو بھی نہ تقلیف دیں اور ہمیں بھی تنگ نہ کریں آپ چلے جائیں کہتے جی ایک مرگی جو ہے زبا کر کے فلان سکول میں پھینک آئیں ہم چلے جاتے ہیں میں نے کہا اچھا چلے کریں گے بات میں کریں گے اچھا وہ نکل گئے چلے گے مجیس ٹھیک ہو گیا میں نے اس کو ذکار بتائے پڑھائی بتائی کرنے لگ پڑھا اسی وقت اب وہ ایک گھر والے کہیں صاحب وہ مرگی پھینک ہیں میں نے کہا نہیں ایسا کوئی نہیں کرنا بتا دینا انہیں پھر دوبارہ آئیں گے تو پھر دوبارہ ہم بکرا دیں گے اگلی بار وہ ڈیمانڈ کریں گے کسی اور چیز کی ایسے نہیں کرنا اب نکال دیا ہے اب حفاظتی پڑھائی کرو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایسا معاملہ نہیں ہوا تو اس لیے ان باتوں میں زیادہ علجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ حفاظتی پڑھائی کریں ہمیں جو ہے وہ بتا دینے کی ان کو جنوں کو بتا دینے والی بات ہوتی ہے یہ حدیہ دلکل اس کی ضرورت نہیں ہے اپنے پڑھائی کریں حفاظتی پڑھائی کریں اللہ سے مدد مانگیں اللہ حفاظت کریں گے انشاءاللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ زیادہ تر محالجوں کو بنائے ہوئے ڈرامے ہیں ان سے بچنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالی محفوظ رکھیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج